بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے جی ایف سیونٹین تینڈر بلوک 3 اور جی ایٹین سی کے بعد ایک اور انتہائی خطرناک ہتیار کو آپریشنل کر دیا گیا ہے یہ ہتیار کون سا ہے اور دشمن کے کن کن تارگیفٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ ہتیار پاکستان ائر فورس نے کہاں سے حاصل کیا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ایک خاص ویڈیو دوزر اکیس کے میڈ میں پاکستان نے ترکی کے بیک ائر ڈیفینس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے تحت پاکستان کو مشترکہ طور پر ڈرون بنانے کے مواقع مجسر ہوئے تھے اس معاہدے میں ترکیش انکا ایس کا انمن ایریل وہیکل بھی شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی بی ٹو ڈرون بھی مقامی طور پر ترکی کی مدد سے بنائے جانے تھے اور اب خبر اس طرح کی آ رہی ہے کہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے ٹینک کلر بیریکٹر ٹی بی ٹو ڈرون آپریشنل کر دیا گیا ہے یہ ڈرون میڈیم ایلٹیٹیوٹ اور لاگ انڈیورنس کا حامل ہے اور یہ ٹیکٹیکل آرم ڈرونز ہے جو پاکستان ائر فورس نے سرویس میں لیا ہے پاکستان ائر فورس میں یہ ڈرون اسوسییٹڈ ایکویپمنٹ اور ہتھیاروں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ ایف سیونٹین ٹنڈر بلوک تھری اور جی ٹینسی ائر کرافٹ کے بعد پاکستان ائر فورس کا یہ تیسرا بڑا ہتھیار ہے جو نئے سال کے آغاز میں ہی پاکستان ائر فورس میں شامل ہو چکا ہے جس ڈرون کو خاص طور پر بھارتی ٹینکس کو سامنے رکھتے ہوئے حاصل کیا گیا ہے اور یہ ٹینک شکن ڈرون بھی کہلائے جاتا ہے لیکن اس کو دوسرے ہتھیاروں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے ٹی بی ٹو ڈرون ترکی کا بنا ہوا میڈیم ایلٹیٹیوٹ کا حامل لانگ انڈیورنس ڈرون ہے جو انمن کمبیکٹ وہیکل میں اس وقت صفحے اول کا ڈرون کہلائے جاتا ہے پاکستان ائر فورس میں جو ڈرون شامل ہوئے ہیں ان کی لینڈ سکس پائنٹ فائک میٹرز کی ہے اور ونگ فین بارہ میٹر تک کا ہے اور میکسیمم ٹیک آف ویٹ یہ سو پچاس کلو گرام ہے اور یہ ایک سو پچاس کلو وزنی پیلوڈ بھی کیری کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے ٹی بی ٹو ڈرون ایک عدد ہنڈرڈ ہارٹس پاور کے پچتر کلو وارٹ انجیکشن انجن سے لیس ہے فیول کپیسٹی تین سو لیٹر تک کی ہے اور گیسولین فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے گرون کی دوسری خصوصیات کو دیکھا جائے تو یہ ایک سو بیس نورس سپیڈ کا حامل ہے یعنی دو سو بیس کلو میٹر پر آر کی سپیڈ رکھتا ہے گرو سپیڈ ایک سو تیس کلو میٹر پر آر کی ہے اور اپنے گراؤنڈ سٹیشن سے ڈیٹھ سو کلو میٹر کے دائرے کے اندر رہ کر نہ صرف نگرانی کر سکتا ہے بلکہ دشمن کے کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کمیونکیشن رینج ستائیس ہزار فیڈ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے آپریشنل ایٹیٹیوڈ اٹھارہ ہزار فیڈ تک کا ہے اور ستائیس گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے دیگر خصوصیات اور ہتھیاروں سے متعلق تفصیلات تو لمبی چوڑی ہیں لیکن پاکستانی ائر فورس میں ان کو انٹی ٹینک میزائلوں سے لیس کر کے آپریشنل کر دیا گیا ہے دیگر ہتھیاروں میں ستر ایم ایم میزائل سسٹم جو کہ ترکی کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بازوکہ لیزر گارڈیڈ راکٹ ائر ٹو سرفیس راکٹ بھی فائر کر سکتا ہے پاکستان ائر فورس میں یہ ٹرون آپریشنل ہو چکے ہیں بھارت جو پہلے ہی پاکستانی ائر فورس کے دو نئے ائرکرافت کو لے کر پریشان دکھائی دے رہا تھا پاکستان ائر فورس کی طرف سے اس ٹرون کو آپریشنل کر کے بھارت کو ایک بار پھر بڑا سرپرائز دیا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گئے شکریہ موسیقی